آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فررق سحیل گوئندی کے ساتھ قائد اور مجاہد اول کشمیر جناب صدار صاحب سلام علیکم میرے والے فارق صاحب اس کامپلیمنٹ کا شکریہ یہ ہمارے لئے آنر ہے پی ٹی وی کے لئے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں میرے والے ہیں صدار صاحب جو کشمیر کی مسئلہ ہے یہ کیوں پیدا کیا جب پارٹیشن ہوئی اور انڈیپینڈنس آف پاکستان ہوئی اور انڈیا ہوئی انڈیپینڈنس یہ کیا بریٹش راج کا کانشنس ڈیسین تھا کہ اس کو متنادہ رکھ کر کوئی برے سغیر میں کانفیٹ رکھا جائے فارق صاحب اس کا تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اس معاملے میں تمام اسٹاریکل ریکارڈ جتنے ہیں صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ریڈ کلیف ایوارڈ نے یہ بات شروع کی اور ریڈ کلیف نے خود اس بات کو تصیم کیا کہ مجھے آقل لیکن نے کہا تھا آقل لیکن مون بیٹن تھے مون بیٹن مون بیٹن نے کہا تھا کہ ایسا کرو تو اس لیے ہم نے ایسا کیا کہ یہ ناجائز فیستہ کیا اور فیستہ کا پرپس یہ تھا کہ ہندوستان کو فوجی راستہ مل جائے وہ فوجی راستہ انہوں نے لوا دیا فوجی راستہ کہاں تک مدد چائنا یہ پتھان کورٹ والا راستہ جالی یہ سب پاکستان کے حصے میں آنے والے علاقے تھے پتھان کورٹ بھی اور گرداس پور بھی یہ پاکستان کے حصے میں آنے والے علاقے تھے تو ریڈ کلیف نے بددینتی سے ان کو ہندوستانویں شامل کیا وہ شامل اس لیے کیا کہ راستہ مل گیا آہ ایکسس مل گئی ان کو ملٹری ایکسس مل گئی کشمیر تک یعنی وہاں سے یہ بات شروع ہوئی پھر کھول کھولا لنگی ہو کے یہ بات ظاہر ہوئی اس جب یہ ہم نے یہ سارا نظام دیکھا تو پھر ہم نے خود ایک سے اس تحریک کا آغاز کیا آزادی کی ہاں یہ اللہ کا کرم ہے کہ کہنے کو تو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں لیکن اس تحریک کے آغاز کرنے میں ہمارے سوا جو انڈیجنیس مقامی لوگ تھے باہر سے کسی کا کوئی آاتھ نہیں تھا یہ خود پیدا ہوئی خود پیدا ہوئی اور اسی خوف کے وجہ سے پیدا ہوئی کہ اکرام نے یہ نہ کیا تو وہ سے راستہ مل گیا ہے وہ فوج موک کرنا شروع کریں گے اور فوجی قبضہ کر لیں گے جب آپ نے یہ فیصلہ کیا آپ اس وقت بریٹیش آرمی میں تھے بریٹیش آرمی سے ریٹائر ہو گیا تھا سال ہو گیا تھا ریٹائر ہو چکے تھے تو آپ نے از خود فیصلہ کر کے اپنا گروپ بنایا اپنا گروپ بنایا مقامی لوگوں پر مچ سے رابطے کیے اور خدا کا کرم ہے اصل میں فاروق صاحب مشکل یہ ہے کہ جب اس کو میری عمر کے تناظر میں لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بڑا لیکن دنیا کی بڑی جو لوگ ہوئے ہیں وہ چھوٹی عمروں میں فیصلے کر گئے سکر ریال آزم بھی چھوٹی عمروں میں تھا بڑے بڑے لیڈر جو ان سے چھوٹی عمروں میں تھا یہ تحریک کوئی ہماری چلائی ہوئی نہیں تھی بلکہ یہ خدای نظام کی چلائی ہوئی تحریک تھی اچھا قدم قدم پر جو کچھ ہم سے سرزد ہوا وہ میں تو واضح طور پر دیکھتا تھا کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہم سے کروایا گیا ہے قدرت نے کوئی ایسا قدرت نے ایسا انظام کیا یہ ہم سے صادر ہوا تو بہرحال پھر خدا کا فضل کرم ہوا کہ ہم نے کچھ علاقہ جو ہے وہ ازاد کروا لیا جس کی وجہ سے پھر مستع کشمیر بھی ہوا اور پاکستان کہتے ہیں کہ آپ نے پہلی گولی چلائی اس ازادی کی فرقہ گولی چلانے والا معاملہ درست نہیں ہے ہمم میں کئی دفعہ اس کی وضاحت کرتے ہوں تحریک آغاز ہم نے کیا ہے اچھا ہم نے کیا انیشیٹ ہم نے کیا اور گولی بھی ہمارے جو ساتھ لوگ تھے انہوں سے ایک صاحب نے چلائی تھی مگر وہ ہمارے خاتے میں پڑ گئی کہ ہم نے آپ لیڈر جو تھے ہم نے گولی چلائی حالانکہ میں گولی چلانے پر زیادہ یقین نہیں رکھتا تھا کہ خود جا کے آدمی گولی موٹ چلائی ازادی کا نام تو پورے ایک تحریک ہوتی ہے ایک جامع تحریک تھی ہمارے صاحب نے جس کے گولے لے کر چل رہے تھے تو اس طرح یہ تحریک کا لیکن جب یہ تحریک جنزیہ ایک قسم کی عام سٹرگل بنی تو جنرل گریسی کا رول کہتے ہیں اس میں بڑا ہنڈر پرسنٹ آؤٹ فول ہے سارے جی برڈش جتنی ہائرارکی تھی جو اس وقت موجود تھی مونٹ بیٹن تھا گریسی تھا آکل لیک تھا جتنے یہ لوگ تھے یہ سب کے سب لوگ ہندوستان کی حمایتی تھے کہ کشمیر پر ہندوستان کا قبضہ ہو وہ جوالا نیروک کے کشمیری ہونے کو سارا سارا دیتے تھے اور اس لیے انہوں نے جو کچھ یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا انہوں نے کوئی کم ہی نہیں چھوڑی سیبوٹاج کیا لیکن خدا کا کرم یہ ہوا پھر ایک بات ہے کہ ایک اور بڑی امپورٹن بات یاد رکھیں گی یہ ہے کہ تقسیم کے وقت جہاں ریڈ کلیف علا مستہ ہوا اس کے علاقہ تقسیم کے وقت پیسہ جو پاکستان کے اسے میں آنا تھا اس کو ایک سال لگا جمع کرنے میں اور وہ بھی مہاتمہ گاندی نے بھوک ارطال مرن برت رکھ 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 کر اور وہ مہاتمہ گاندی تو اسی لیے جنسیاں ہلاک ہو گئی اسی ایشیو پہ نتھو رام گھوٹس نے ان کو ہلاک کیا کہ آپ پرو پاکستان سٹائنڈ لے رہے ہیں دوسرا یہ کہ پیسہ نہیں مثلا فوج جو تھی اس فوج کو راست کماری سے لے کر کلکتے تک بکھیر دیا تھا دانے جیسے بکھیرتے ہیں کوئی کمانڈر یہاں ہے تو فوج اس جگہ ہے اور اتھیار ایک جگہ ہے امونیشن دوسری جگہ ہے ایک سال لگا پاکستان آرمی کو ری اسیمبل کرنے میں اور اسلحہ اور جو کچھ سعود صاحب آنٹوس کری یعنی وہی سال تھا کروشل جس سکتے تحریکی آنے کے جب فیصلہ ہو سکتا تھا تو اس کا پہلے سے انتظام مریشتی گورنمنٹ نے کر رکھا تھا کہ پاکستان کو کوئی فوج آپ نے آرمز کیسی ارینج کر لیے آپ کو کیا سلسلہ تھا اس میں یہ بھی کوئی خدای سلسلہ ہی فوج میں کہہ سکتا ہوں خدا نے انسانوں کو سبب تو بنائے ہوتا جی تو ہمارے پاس تھا کوئی ویپنز نہیں تھی اور زیادہ سے زیادہ ہمارے کوئی دوست سے حواقف تھے ان کا میں بہت شکر گزار ہوں اللہ ان کو جزای خیر دے ایک تحصیل دار تھے جو بعد میں شاید کمشتر ہو کر ریٹائر ہوئے اور ایک اور صاحب تھے دو تین صاحب تھے ایک کانٹریکٹر تھے دو کانٹریکٹر سے ہمارے باری کے رہنے والے انہوں نے اپنے طور پر روایتی اسلاح پیسہ جمع گیا اور درے میں آدمی بیج کر وہاں سے دس رائفلیں اور ہزار ہزار گولیوس کے ساتھ یہ انہوں نے مہیا کی مال پر چندہ کے نہیں بلکہ جو اتقا ہے تو ایک رائفل سے ہوئی جو میری اپنی پسر رائفل تھی ان سے ہوئی جی جی تو یہ دست سے ہوا اس کے بعد پر خان قیون نے دو سو رائفلیں غالباً دو سو یہ درے وال وہ رائفلوں سے مران کوئی ہو جو اپنی بنی ہوئی یہاں جو اپنی نیسی ساکت کی جو بنی ہوئی وہ سنگل شاٹ ایک فائر کرتے تھی وہ تو وہ مہیا کی تو وہ پھر ہم کچھ لوگ لے کر اکروس چلے گئے اور اس طرح ہم نے اس کو بیلٹ کیا اور یہ خدای عدد سے ہوتی اس میں جو ٹرائبل لوگ آئے ان کی آنے کی ریزن کیا بنی تھی وہ کیسے شامل ہوئے کیوں ہوئے ٹرائبلز کا جی میرا خیال ہے جو بات ہم نے سنی جو کہتے ہیں کہ ٹرائبلز پرابلم پیدا کر رہے تھے پاکستان کے لیے اس وقت اس وقت پیدا کر رہے تھے اس وقت پیدا کر رہے تھے کیوں کیسے تو پاکستان بندے کے خلاف تھے نا خان غفار خان اور وہ ساری لوگ جو تو اسے ہاتھ بنی تھے تو یہ واللہ حالہ یہ اگری بات صحیح ہے یا نہیں لیکن ہوا پریکٹیکل ہی ایسے کہ انہوں نے ٹرائبلز کا روخ جو ہے وہ کشمیر کی طرف پھیر دیا کیوں کہ یہاں پشاور میں لوٹ بار کرنے کے وجہ انہوں نے کہاں اتر گیا ہو بھائی وہاں بہت کچھ ہے تو چلو تو وہاں اتر سے ملک ایدھر چلے آئے اب انہوں نے کچھ لوگ ریگولرز تھے کچھ ارگولرز تھے کچھ کمان میں تھے کچھ کمان میں نہیں تھے انہیں مختلف اراثر تھے ان کے کروک کے اندر جو لوگ میرے ساتھ رہے وہ بہت اچھے لوگ تھے بڑے ڈسپلن لوگ تھے اور جیسے میں نے کہاں ویسے وہ کرتے رہے لیکن اردگرد سے شکایات آتی رہیں کہ یہاں سے لوٹا وہاں سے لوٹا یہ کیا وہ کیا مقامی لوگوں کا بھی لوٹا جیہ لیکن یہ ہے کہ میرے ساتھ جو کم میری کمان میں تھے میرے اس علاقے میں تھے وہ بڑے ڈسپلن اور بڑے محبت والے اور بات سننے والے لوگ تھے اور ان کی وجہ سے ہم بڑی تقوید ملی سیری نگر ائرپورٹ کے قریب پہنچ چکے تھے آج چار کلومیٹر تک پھر وہاں یہ جرگہ کرنے لگے انہوں نے کیوں نہیں حتمی فیصلہ کیا جو سیری نگر ائرپورٹ کو کیوں نہیں کیا اس کے پیچھے کیا یہ کوئی ارگنائز وارفیر تو نہیں تھی اچھا یہ تو بالکل ایک لوز ہنگام آرائی جیسے ہوتی ہے ایک قدرتی پھوٹ پڑی تھی تو اسے کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرنے اتنے میں پھر انڈینہ آبی پہنچ گئی وہاں ان کو ٹائم مل گیا نا ٹائم مل گیا وہاں کہتے ہیں جو ایکسیشن ہوئی وہ کاغذات جو ہیں بھارت اور کشمیر کے راجہ کی ہیں وہ جیلی ہیں ایکسیشن تو ہوئی نہیں جو انڈین نے جو انڈیا نے کلیم کیا جو کلیم ہے ان کا وہ جیلی بھی موجود نہیں ہے اچھا جیلی بھی نہیں ہے کوئی ڈاکیمنٹ تھا ہی نہیں اس کے موجود نہیں بلکہ ایمگر نے جو پرائم نسٹر اسٹیٹ کا اس وقت وہ آیا دلی کے ائرپورٹ پہ ہوترا اور اس کے لہرائے آوڈاکیمنٹ کے یہ مسائن کروا کے لے آئے ہمارا عزیز اور وہ سادہ کاغذ تھے وہ سادہ کاغذ تھا کوئی مہارا عزیز نے دست نہیں کیا کسی نے وہ تو ڈیرائی کیا سب نے اچھا اور اب ایلسٹر لیم نے اس کی پوری تاریخ ریجسٹر کیا ہے جسے کتاب دکھی ہے اس اس واقعے پر اور اس نے ایک ایک بال کی چانبین کیا ہے بلکہ اس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ دسٹنس وائز یہ ڈاکیمنٹ ہو بھی نہیں سکتا تھا موجود بھی نہیں ہو سکتا تھا اس وقت جس جس تائمنگ کے اندر یہ اس طرح اس نے ٹائم اور ڈسٹنس کالکلویٹ گیا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اچھا آپ لیبی سائٹ کے حامی ہیں یہ ہے کشمیر کے اور آپ سمجھت آپ کی تو پارٹی کا اور آپ کا شروع سے ایک سٹائنس اور موقف ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے کشمیر ہندوستان کا حصہ بھی نہیں ہے کشمیر صرف کشمیریوں کا ہے کشمیر کشمیریوں کا یہ ہے اس سے تو کوئی شکل کسی نے چھینہ نہیں ہے لیکن کشمیری ہم یہ کہتے ہیں وہ جبلہ پورا نہیں ہے ہاں جی فرمائے ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیری ملت پاکستانیہ کے ہیں ملت پاکستان بنتی کشمیریوں کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ اس کے بغیر نام مکمل ہے اور جو ناردن ایڈیاز ہیں اس کے یہ سب بشمول وہ بھی ریاست کا حصہ ہے نا وہ ہسٹاریکلی کلچرلی جن سے تحضیمی طور پر کشمیر کا حصہ ہے پارٹ آف کشمیر وہ تو انگریز ہیں آپ کی ضرورت کے لیے چاہینا کہ وہاں رکھا ہوا تھا اپنا ہولڈ رکھا ہوا تھا اگر ادواز وہ تو ریاست جب آزادی ہوئی ہے تو اس وقت معنی جان نے گورنر اپائنٹ کیا تھا ناردن ایڈیاز کے اندر کشمیر کی طرف سے اچھا جو ایک پولٹیکل تھنکر یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر کو ڈیسپیوٹ اس لیے بھی رکھا کہ برٹش ایمپیرگردم یہ چاہتا تھا کہ اس ریجن میں ایک بڑا تنازہ رہے اور یہ دو یہ ہوا لیکن پتہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے لوگوں کی سوچ کے بارے میں میں نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن برٹش کا انگریز کا تو رجوہان یہی لگتا تھا کہ یہ ریاست ہندوستان کا حصہ ہو ہندوستان کے ساتھ رہے ہیں ان کے ساری کوشش یہی لگتی تھی اور پانی کے سارے سرچشمیں بھی کشمیر سے آتے ہیں سارے کشمیر سے آتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کا پانی جو ان سا ہے وہ ٹوٹلی بند کر دیا جائے تو پاکستان تو بھی کوئی سیک ہو جائے گا اس کے پیچھے یہ کون سپیسی بھی اور اس کے بعد بھارت کا رویہ وقتاً وقتاً جو بدلتا رہتا ہے انڈسٹریٹی کے بعد ابھی بھی جو حالات ہیں انڈسٹریٹی کو بھی انہوں نے صحیح بانوین تفسیم نہیں کیا اور ابھی جو یہ بگلیار ڈیم بنایا ہے اس پر جو جو ورلڈ بینک ورہا کی جو ایکٹیویٹی ہے انہوں نے تو معایدہ اور کیا معایدہ تو کیا پاور جنریشن کا اور وہاں بنانے بنانے شروع کر دیا یہ اس معایدے کے خلاف ہے معایدے میں شامل نہیں تھا لیکن ان کا پرپس تو وہی ہے کہ یہ پانی میں روک دیا جائے اور تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس کو خود بخود اپنی موت بار جائے اچھا جو کشمیر پر بھارت کا سٹینڈ ہے وہ اس کو انٹیگرل پارٹ آف انڈیا کہتا ہے اپنے کونسٹریشن میں اور پاکستان اس کو ڈسپیوٹیڈ ایشو کہتا ہے تو پاکستان کا تو موقف زیادہ ڈیموکریٹک ہے اور ویسٹ جو ہے جس کا کلیم ہے کہ وہ مور ڈیموکریٹک the highest ڈیموکریٹک society civilization ہے پاکستان کیوں نہیں کنونس کر پایا دنیا کی جو مغربی کمیونیٹی ہے پاکستان گورنمنٹ آن نے یہ بڑا آڈ سوال پوچھ لیا ہے پاکستان دیدر ادھر لوگوں کو نہیں کنونس کر پایا کہ کشمیر کی اس کی پوزیشن کیا ہے یہ بڑا بڑا بدکس یہ فیلیور نہیں ہے ہماری رولن کلاس کا ہنڈر پرسنٹ فیلیور ہے ہماری انٹیلیجنشیہ کا بھی فیلیور ہے انٹیلیجنشیہ کا بھی فیلیور ہے اور رولن کلاس کا فیلیور ہے ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کا فیلیور ہے اور اس کو تو میں کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں دوروں کے دوران انٹرنیشنل دوروں کے دوران پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں اور میں نے ان لوگوں کو یہ بات سنائی ہے کہ مجھے ایک بڑی ہائی لیول بیٹنگ اور نگی نہیں ملائی تھی تو اس میں انہوں نے میری بات سننے کے بعد اس میں سیلگ ایریسن جیسے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے خلاف کتاب رکھی ہے جو پالیسی میکر ہیں ان کے سوکارل تنگ ٹائنک کے امریکیوں کے اس میں سیلگ ایریسن میری بات سننے کے بعد وہاں سے اٹھ کے تو میرے پاس آیا سیکن گیا اور کہاں گا میں کنفس کرتا ہوں کہ ہمیں وہی کچھ معلوم ہے جو ہندوستان نے ہمیں بتایا ہے اچھا ون سائیڈیڈ جو ون سائیڈیڈ اور کوئی ایفرٹ ہمارے طرف سے نہیں ہوئی کسی قسم کے نہیں ہوئی کہ اس کی بات کو درست کر رہی ہے راج افغاندی نے جب کہا کہ پاکستان نے فوجیں اپی ڈراؤ نہیں کی تو اس لیے اس تو سواب نہیں ہوا اس کا کوئی جواب انٹرنیشنلی نہیں دیا گیا فوجیں تو سائپرس میں ترکی کی ابھی تک ہیں جو ترکیس ہے یہ واقعہ درست ہے کہ نہیں ہے کہ فوجیں واپس نہیں کی پاکستان نے تو اس کا جب جواب میں نے دیا اس کارنگی میٹنگ میں ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا ہمیں تو اسی بات کا علم ہے کہ جو ہندوستان نے ہمیں بتائی ہے ہمیں اس سائیڈ کے بات پر بتائی نہیں اس میں تو فیلیر یہاں کی رولنگ کلاس کا ہے انٹیلیجنسیا کا ہے سب کا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کا ہے سب رسپانسیبال سب رسپانسیبال اور کوئی فیلیر کا کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ اتنا سٹرونگ کیس تھا ہمارا دنیا میں پرجیمت کرنی ہے ابھی تک ہے ابھی تک ہے اچھا اس کے مقابلے میں میں انڈیا لیکن آپ انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہ کریں کہ انڈیا جو لیڈرشپ ہے انہوں نے تو اس کو ٹارگیٹ کر کے اس کو کیا ہے ہم تو اس کو کیجولی لے رہے ہیں ان کی پرائیٹی پر ہے پرائیٹی پر ہے کشمیر بھنکہ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر نہیں ہوگا تو ہمارا سارا نظام سارا درمان کیونکہ یہ بھی کہنا ہے جو میرے انڈیا انٹلیکچول سے رابطہ رہتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کشمیر الادہ ہوا تو انڈیا کی بیلکنیزیشن ہو جائے گی بلکل مجھ سے کہا کس نے کہا آپ مجھ سے کہا اس نام اس کے ایڈیٹر نے کہا ایڈیٹر نے کہا کس سال کہا کتما اور ساتھ ہے وہ تو اب ریٹائر ہو گیا ہے کافی عرصہ پہلے کہا مجھے کہا کہ آپ اس میں کیا کہتے ہیں کہ اندوستان کا یہ کلیم ہے کہ کشمیر کے مستحل ہوا تو انڈیا ڈسنٹیگریٹ ہو جائے گا اس نے داریکٹ سوال کیا تو میں نے اسے کہا کہ روزنفلٹ اس کا نام تھا تو میں نے کہا اور بہا میں نے اتنا میٹھا اور اتنا زہریلہ آدمی نہیں زندگی میں کرو زہریلہ میٹھا ہی ہوتا ہے کرو آدمی تو سچا ہوتا ہے تو اس نے میں نے اسے کہا کہ تم میری بات سن لو پہلے تو پھر اگر تمہارا یہی نکتہ نظر رہا تو میں ذمبنداری لیتا ہوں کہ ہم انڈیا کو بریک اپ کوشش کریں گے کہ انڈیا بریک اپ نہ ہو تو سارے خطب پریشان نہ ہو لیکن اگر کیس اس کے بارکس ہوا تو میں لیوی ٹو یو وہ پہلے بیس منٹ لگے مجھے اس کو سمجھانے میں کہ ساری بات کیا ہے اور فاروق صاحب آدم مجھے خوشی بھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی کی کہ اُس جیسا آدمی جس کی زبان سے پاکستان کے حق میں ایک لفظ نہیں نکلتا تھا اچھا وہ آدمی آخر میں مجھے کہتا ہے پہلے بیس منٹ کے بعد کہ سردار قیوم you have changed my views تو وہ گزارش کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے پروجیکٹی نہیں کیا نہیں ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ ہم نے زیادہ اس کو ملیٹری ریسولوشن کے طور پر لینے کی کوشش کی اس کو زیادہ پلیٹیکلی اور انٹرلیکچلی فرش افکاش کیسا ہوا ہوتا یعنی کوئی پالیسی ایس سچ تھی نہیں اچھا جو بنتی رہی سکسٹی فائیگ میں آپریشن جبرالٹر جنسا تھا آپریشن جبرالٹر بھی اس پر میں نے کتاب لکھی تھی چھوڑا سا ایک پانفلیٹ لکھا تھا میں نے آپریشن جبرالٹر کہ وہ بھی ایک فیاسکو تھا لیکن ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا اور وہ ہمارے گلے پڑ گیا لیکن یہ کہ کوئی چیز پراپرلی پرینڈ نہیں تھی ٹارگیٹڈ نہیں تھی اپجیکٹیوز ڈیفائن نہیں تھے کہ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کسی ساری مومنٹ کے اندر ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اگر یہ اگر یہ مثلا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہندوستان فتح کرنا ہے تو اس وقت کا ہمیں سوفی صلی علم ہونا چاہیے تھا کہ وہ نہیں اس اکتابلے سے دس کنوں پر ہمارے ملک کو فتح کیسے کریں صحیح ہے تو اس لیے وہ لوہ ہواہی بناتے رہے ہیں مطلب یوٹوپین کرتے ہیں یوٹوپین نہیں شیخ چلی والے اچھا اور جو کارگل کیا وہ بھی پیری سیزم رہے میں آتا کارگل کارگل کے لیے کہ چارہ کار کچھ نہیں تھا کوئی وے آؤٹ نہیں تھا کارگل اگر وہ نہ کرتے کارگل میں تو میرے حیرت پاکستان کا نام کوئی کشمیر کا نام ہی کوئی نہ لیتا کارگل بڑی اچیومنٹ تھی اچیومنٹ تھی ملیٹری ملیٹرلی وی ملیٹرلی وی ملیٹرلی وی ملیٹرلی وی اسی نے اس کو نیوکلی فلیش پوائنٹ بنایا کارگل نہیں بنایا اچھا تم اسے لوگوں سے خطرہ خطرہ محسوس ہونا شروع کارگلی ایشو پہ تو ساری انڈین اسٹیبلشمنٹ جو براکریسی سیول ملیٹری براکریسی ایون انٹیلیجنس ی ایمید کچھ شیکی ہو گئی شیکی ہو گئی سکسٹی فائن کے بعد ہمارا کوئی کمانڈر کو سیک کر دیا انہوں نے تو پھر ہم نے اس کو بیک اپ کیوں کیا اس کی کیا ریزنز منی کیا ریزن منی کہ پاکستان کا پرائم ایسٹر رات و رات جا کے امریکی صدر کو ملتا ہے اس لیے کہ کوئی پالسی نہیں تھی کوئی کوارڈینیٹڈ پالسی نہیں تھی پارٹیز کچھ اور کر رہے تھیں اسٹیبلشمنٹ کچھ اور کر رہے تھیں انٹیلیجنس یا انٹیلیجنس جو ڈپارمنٹ ڈیوک کوئی اور کام کر رہے تھے کہیں کوئی کوارڈینیٹڈ پالسی نہیں تھی اصل کریسز یہ رہا ہے اصل کریسز یہ رہا ہے فارن آفیس فارن آفیس ہے لیکن فارن آفیس کو بساوقات پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ فارن وہ دلہ پروٹوکول کا آفیس بن چکا ہے بلکہ وہ لوگ کہتے تھے میں نہیں یہ بات کہیں فارن آفیس یہ فارن آفیس ہے اسی طرح کسی ڈپارمنٹ کا اپنا کوئی کام نہیں تھا آئی ایس آئی والے کچھ کرتے تھے آئی بی والے کچھ کرتے تھے ایم آئی والے کچھ کرتے تھے ایک ایک ہنگامہ کھڑا کیا اچھا کہ یہ جو مومنٹ میں کشمیر کی فیڈم مومنٹ میں لیٹ ایٹیز میں یا میڈ ایٹیز کے بعد ایک بڑی پاپلر سپورٹ ملی جو کشمیر ہے ہمارا انڈیا کے قبضے میں اس کی کیا ریزنز تھی کیسے یہ مومنٹ ایک بڑی مومنٹ بن کے اوپری اور اس کے بعد یہ افغانی جو بستا تھا سویٹ یونین کے اس میں ساری قوم اور بلکہ دنیا ساری انوال ہو گئی تھی ایک سو بیس ملک انوال تھے اس انوالمنٹ میں کشمیریوں کی بھی انوالمنٹ تھی ایک اپرچونٹی پیدا ایک اپرچونٹی پیدا ہو گئی تھی جس کو انہوں نے بہت پراپرلی ہیٹیلائز کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کوارڈینیٹڈ ایفٹ ہونا چاہیے تھا یہاں بھی کوارڈینیشن نہیں تھی یہاں بھی کوارڈینیشن نہیں تھی تو نتیجہ اس کا وہ ہی ہوا کہ سو تنظیمیں بن گئی ڈیڑھ سو تنظیمیں بن گئی ڈسپلن نہیں تھا ڈسپلن کا نام ہی نہیں تھا ابھی بھی ڈسپلن نہیں ہے بدکسکتی سے حالانکہ ڈسپلن اگر ہوتا تو یہ مومنٹ بہت پریشان کرتا ہے لوگ شہید ہوئے ہیں آپ کے پاس تو ایک اتھنٹیکیٹڈ ایسٹیمیٹ تو یہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہیں تو یہ تو فلسطین سے زیادہ شہید ہیں کشمیر کے پاس اور مومنٹ جنسیہ اس کی اچیومنٹ کے قریب بھی نہیں ہے نہیں اچیومنٹ کے قریب اچیومنٹ اس تک حد تک ہے کہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا یہ لوکل ایشو نہیں رہا اور یہ ہے کہ ایک تھرٹ قائم ہے رہا جو رابندن آٹا گور میں نے کئی دھوہ کوٹ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاتھ کی لاتھیں گر جائے تو لوگ دل کی لاتھیں گماتے رہتے ہیں تو وہ ایک چیز رہتی ہے گراؤن میں رہتی ہے موجود رہتی اس کا موجود رہتا ہے تو پریکٹیکلی تو اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے اچھا میری پرسنلی علم ایک بات ہے کہ جب کوفی انان سیکٹی جنرل ہوئے فرس ٹائم تو انڈینز یہ کوشش کی تھی کہ اس کو ریجنل کامفلٹ کے ایجنڈے سے ڈیلیٹ کروا ریا ہے یہ صحیح بات ہے اور اس کو امریکیوں نے سپورٹ کیا نہیں رہنے دیا جائے یہ مجھے معلوم نہیں لیکن سپورٹ کہیں سے ملی اس کو ضرور انڈینز کی بڑی کوشش تھی انڈینز کی بڑی کوشش دسپرٹ کوشش تھی کہ اس کو ریجنل لبل پر میرے ایک دوست تھے رہے ہیں ایڈویڈ مارٹی مہر جو فنیشل ٹائم کے انٹرنیشن پیج کے ایڈیٹر ہے وہ کوفی انان کے ایڈوائزر تھے سپورٹ کا علم نہیں ہے لیکن ہوا ایسی کوئی سپورٹ تو مل گئی نا تو اس میں کچھ امریکیوں کا انٹرسٹ بھی ہوگا امریکی بڑی دیر سے یہ بات دیکھ رہے تھے بلکہ کلنٹن کے جب دوسرا الیکشن تھا سیکنڈ ٹرم میں تو میں نے واشنگٹن میں سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے ایک تھے انسسٹن سیکٹری ایڈیشن سیکٹری تھے جی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ساؤتھ ایشیا سے کیوں غفرت مرت رہے ہیں تو اس خاتون نے در مر کے دیکھا اپنے ستاف کی طرف تو وہ کہنے لگی کہ یہی بات تمہارے آنے سے پہلے یہی بات ہم کر رہے تھے ساؤتھ ایشیا ہے گوئنگ بائی نگلیکٹ تو ہم اس الیکشن کے بعد اس کو ٹیک اپ کریں گے انہیں کافی دیر سے ان کے ان کی نظریں اس پر تھیں کہ ساؤتھ ایشیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور ایسا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی دیر سے دیکھیں نا کوئی ملک ان بڑے ملکوں میں سے ہندوستان کی اتنی بالا دستی نہیں چاہے گا امریکہ بھی نہیں چاہے گا امریکہ بھی نہیں چاہے گا بلکل نہیں چاہے گا اس کا ultimate conflict یہ انڈین سے بنتا ہے اس رجل انڈین کیوں نہیں ریالائز کرتے اس بات کو انڈین ریالائز کرتے ہیں لیکن کر کیا سکتے ہوں ان کے تو آج اگر وہ جو ایٹی سیون میں یا کس وقت جب انہوں نے کہا تھا ٹروپس موگ کیا تھے تو امریکن سے اپنے جو لوگ تھوں ان سے کہا کہ تم نکل آؤ وہاں سے تو اسے دیر اٹھنے ٹیک دیا تھے انڈین نے تو وہ ان کا جو اورباما ہیں ایک کچھ چینج ہے بحثیت صدر ٹوٹل چینج تو نہیں آئی سوسائٹی میں کوئی ایولوشن تو نہیں ہوئی لیکن ایک چینج ہے اس کی تقریروں کی حد تو ہم ایک ان کو چینس تو دیں گے وہ تقریر ہے بہمانی نہیں ہے بہمانی نہیں ہے امریکن صدر کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہتا جس کو کئی سینکھوں ہاتھوں سے نگزور نہ ہو یہ تو بہت بڑا بڑا پالیسی تصید تھا جو انہوں نے اباما نے کہا اور اس کے بینکرون ہوئی ہے جو بینے پلنٹن کے دور کی بات وہ بات چل رہی ہے اباما کنسرن ہیں کشمیر کے ایشو پہ یا ساؤتھ ایشیا میں وہ کنسرن ہیں ساؤتھ ایشیا کے ساؤتھ ایشیا جب بات کرتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان آتا ہے ہندوستان اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کشمیر میں پس جاتے ہیں اس کے بغیر تو کچھ نہیں پیس ہو لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھارت اور ہندوستان امن کر لے اور کشمیر کا تنازع بھی اپنی جگہ وجود رکھے دنیا میں لاتادات تنازعیں ہیں اور دوستیاں بھی ہیں ترکی کا سیریا کے ساتھ تنازع ہے ترکی کا بلگیریہ کے ساتھ تنازع ہے گریس کے ساتھ یہاں فاروق صاحب یہاں لوگوں کے مفادات کنفلکٹ کرتے ہیں بہت سیریس اکرامک مفادات کنفلکٹ کرتے ہیں دفاعی مفادات کنفلکٹ کرتے ہیں پولٹیکل اور مورل مفادات کنفلکٹ کرتے ہیں یہاں کنفلکٹ بہت گہری ہے یہ اس طرح کی باقی ملکوں کی طرح کی کنفلکٹ نہیں ہے یہ بہت گہری کنفلکٹ ایسے کیا فلسطین سے زیادہ کنفلکٹید ہے یہ اس سے بہت بدر جہاں کمدے ہیں ایسٹ ایمرہ سے سارے جیتنے کنفلکٹ ہیں مجھے بات دนوں گا تو پرسنٹ بھی علم ہے تو یہ ان سے زیادہ کامپلیکیٹڈ ہے اور سٹیکس اس کے بہت ہائی ہیں اس کے پیچھے وہ گیریٹ گیم تو نہیں ہے کوئی پیلے جیسی بلکل بلکل ہے جو کشمیر اور ہوانستان کے سارے ریجن سے جوڑی ہوئے ہیں یہ بلکل شکی بات ہے وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے اس کا جس کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا میں اسی طرح پوچھنا چاہتا ہوں دوبارہ آرز کرنا چاہتا ہوں کہ جو اوباما کا جو موقف ہے جو سامنے آیا یعنی کہ امریکہ کی ایڈنسٹریشن کا موقف ہے تو آپ منپلیٹ کیوں نہیں کرتے ایز ایک کشمیری لیڈر آپ زیادہ کنسنٹریٹ انٹیلیکچول لیول پہ کیوں نہیں کرتے جیسے دیکھے کہ عربز نے پیلسٹینین کاز کو گراؤن پہ بھی زندہ رکھا ہے اور انٹیلیکچول سرکل میں امریکہ کے اندر نظر آتا ہے ان کی یونیورسٹیز میں ان کے تینک ٹینکز میں ان کے جو فورمز ہوتے ہیں کشمیر نہیں آتا ہمارے لوگ زیادہ جو جذبہ جہاز سے سرشار ہیں لیکن انٹیلیکچولی جو ان سے ہیں کہیں کمی تو نہیں ہے ان کی پوزیشن یہ ہے جی فلسطین کی معاملے میں کہ جتنے انٹریسٹڈ گروپس ہیں وہ سب ایک جگہ کنورج کرتے ہیں ایک نکتہ پر آکے مرکوز ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں کوئی نکتہ ہے ہی نہیں کہ ہم اس پر آکے مرکوز کریں اپنی توجہ کوئی کوئی یونیفائیڈ پولیسی پوزیشن نہیں ہے جس پر اس کی وجہ یہ دنی کہ پریوٹیزیشن اب جہاد ہو گیا ہوئے جہاں وہ بھی ایک وجہ ہے وہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کا بھی کوئی قبلہ نہیں رہا کوئی پارٹیز نے اس کو اپنا پرسل ایجنڈہ بنا لیا وجہ جہاد کے وجہ پاکستان کے وجہ کشمیر کے وہ ایجنڈے اور بن گئیں بیشمار ایجنڈے بن گئیں تو اور اس کی کوئی سینٹرل کمانڈ نہیں ہے کوئی نکتہ ایسا نہیں تھا جس پر سارے لوگ بیٹھ کے بات بات کرتے تو اس لیے فاروق صاحب ہماری پوزیشن بہت پیچیدہ ان لوگ کے مقابلے میں اچھا آپ کا ایک ڈپلومیٹک ایکسپوئیر ہے پوری دنیا میں آپ کے ان کے پالیسی میکرز کے ساتھ ایکسپوئیر رہا ہے دیکھیں ایک کامیاب ڈپلومیسی تو یہ تھی ہے کہ منپلیٹ کرنا سیچیشن کو امرجنگ ایک فورس ہے یورپین یونین بھی ہے اور دنیا بھر میں لابنگ ہوتی ہے کانگرسمن کے ساتھ سینٹرز کے ساتھ یورپین یونین میں آپ کا ایک انفلنس ہے کیوں نہیں آپ ایسی کوئی پلان لاتے پاکستان کی طرح سے اپنے پوری لائف ٹائم ایکسپیرینس کو کہ ایک ایسی سٹیج پہ کام کیا جائے میرے لیے فاروق بھئی میرے لیے چائس نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ یا تو یہ ہے کہ وہ جو کام آپ کرے ہیں وہ کریں تو یا دیفنسی پوزیشن مرہیں کہ پیچھے نہ ہٹیں ہماری ساری صلاحیتیں ذہنی فکری علمی جو کچھ بھی ہیں وہ ساری اس بات پر آج تک صرف ہو رہی ہیں ہم اس بات پر بہت اپنا وقت صرف کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان پسپائی اختیار نہ کرے اچھا یعنی ہمارا سارا زور جو کس بابلہ کے علم تھا وہ سارا اس پر صرف ہوا ہے کہ حکومت پاکستان پسپائی اختیار نہ کرے تین چار مرہ نے ایسے آئے ہیں ماضی میں کہ حکومت پاکستان پسپا ہو رہی تھا مثلا کون کون سے یہ سکس سکس میں آیا سکس سکس میں آیا وہی مرہ لہا آیا اس سے پہلے بھی نیوزیشنز میں ایسے مرہ لے آئے فیل بارشا یوں بہر کے زبانے میں مرہ لہا آیا انہوں نے کہا کچھ دو اور کچھ دو کرنا کرنا چاہیے تو لینے کے لیے تھے کچھ تھانے ان کے پاس دینے کے لیے تھا جو دے سکتے تھے اسی طرح گئے پھر اس کے بعد یہ سکسٹی فائیو کے بعد پھر سیونٹیز کا مرہ لہا آیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرہ لہا ایسا آیا جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو اس وقت مسلم کانفرنس نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ شد و مد کے ساتھ پروجیکٹ کیا اور اس بلان کو جو گلنگ کردر میں پڑھ رہی تھی اس سے بچاؤ ہو گیا ورنہ پاکستان بھی خطر میں پڑھ جاتا ایسی طرح کئی بقاماتہ سے آئے جن میں ہم نے اپنا صاحب زور و زیادہ جرانب پراہ مشرف کے دور میں بھی ایسا بکتا تھا جننب پراہ مشرف کے دور میں نہیں پسپائی کا دور نہیں آیا بلکہ وہ میرے نکتہ نظر سے وہ ہماری پیشقدمی کا دور لیکن آگرہ میں بات ہوتے ہوتے رک کیوں گئی ان کو کس نے رک دیا وہ اس لئے رک گئی کہ آگرہ میں ان کو شکست ہو گئی تھی انڈینز کو کیسے کیا تھی اس کی بیک گراؤنڈ جو بھی ان کے دسین تھی ان کے اس وقت کی تھی انہوں نے وہ سین کرنے کے بعد ان کی ان کیابنٹ رد کر دیا انڈین کیابنٹ رد کر دیا پاکستان اس وقت ایک اچیومنٹ کی طرف کا پیش قدمی کی طرف جا رہا تھا اس وقت تو لیکن ہم نے ہر تفاہ شکست کو روکنے پر ہمارے سارا سرف ہوا اور خلا کے فضل و کرم سے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں اس بات کا کوئی دعویٰ نہیں کرتے لیکن خوش ہی اس بات کیا ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے ہم نے اسپاہ نہیں ہونے دیا پاکستان کو کھڑے رہے پاکستان اچھا کشمیر ان میں جو لوگ شہید ہوئے بچے خواتین ریپ ہوئے وہاں پر اور اس میں انڈین آرمی انوالو ہے اس کو کیوں نہیں انٹرنیشنلائز کیا گیا وار کریمینل میں کیوں نہیں گئے کشمیری پاکستانی یا کوئی پرائیوٹ وار کریمینل ٹربینر کیوں نہیں بنایا دیکھیں ریمزے کلارک نے عراق پر پر پرائیوٹ وار کریمینل ٹربینر بنایا آپ ایسا انیشیٹیف کیوں نہیں لیتے ویسٹ میں بڑے بڑے لوگ گٹھ ہیں وہ ہم نہیں لے سکتے اس کس کے مئنے جو گورنمنٹ پاکستان لے سکتی ہے ان کا دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے ایک پسپائی کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کئی دفعہ ایسا روح اختیار کرتی ہے جیسے یہ لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ صرف کشمیریوں کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں بہت اس میں وقت صرف کرنا پڑا دنیا ساری میں چل پھر گئے یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کشمیر کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ بھی اترہی مسئلہ ہے جتنا کشمیریوں کا مسئلہ ہے لیکن آپ یہ بار تو مانتے نا کہ انڈین وار کریمینلز ہیں اس میں کیوں نہیں یہ دیار اف کورس ریپیسٹ ہیں ان کے آرمی جن سے ہے بالکل ان کے آرمی ہر کسے بھی اور اس پر اس پر تو انڈیا کے اپنے ہیومن رائٹس کے مشروب میں جو ریپورٹیں لکھی ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں انہوں نے بہت تفصیل سے مجھے انڈین نے انکلیکچول بولتے ہیں عرون دتی رائے ہے عشیش نندی ہیں ان کا تو بڑا خٹسیزم ہے ان ایشیوز پہ جب تک اس کو ہماری طرف سے میک اپ سپورٹ نہ ہو اور کوئی ابجیکٹیویٹی ظاہر نہ ہو اس وقت تک تو وہ اپنے جگہ تو اسے سٹیٹمنٹس ہی دے سکتے ہیں اچھا اس کو میں دکھا کمپیٹیو سٹڈی چاہوں گا جو سائپریس کا ایشیو ہے ٹرکی اور گریس کا کوئی اس میں کمپیٹیزن بنتا ہے اس میں نہیں یہ کوئی اندوستان دنیا کے کسی فریڈم مومنٹ کا کوئی کمپیٹیزن نہیں فریڈم مومنٹ اینڈ کانفیٹ کا جا کوئی نہیں بنتا یہ لیکن یہاں پر جو تراسب نہیں ہے نا اصل میں کہیں اس کی جو پاکستان کے اندر ایک خاموشی ہے یا سرد مہری ہے عوامی سطح پہ بھی ایک ہمیں کنفیشن کرنا چاہیے جو میں تو چھوٹی قومیتیں نہیں کہتا چونکہ قومیتیں برابر ہوتی ہیں تو وہ تو نہیں ہے کہ جو یہاں پر دوسرے صوبے ہیں وہ ہی محرومی کا شکار ہیں وہ یہ سمجھ دیں کہ کشمیری اگر آپ کا نعرہ بھی یہی ہے کشمیر بنے گا پاکستان تو ایک اور محرومیت کا اضافہ کر دیا ہے میں بلکہ ٹھیک بات ہے یہ پرپاگنڈا بہت شد و مد کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے کیونکہ میں ساتھ صبح میں جاتا تھا نا جی جی صبح ایڈ کورٹر میں آپ کا بڑا روڈ رہا ہے اس پرکستان تو وہ یہی بات کہتے تھے یہ مسئل سے ایک میں میں نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر لوگوں کو کشمیری کا مسئلہ نہیں سمجھا سکے تو باہر کون سنے گا ہماری اور کس کو ہم سمجھائیں گے جا گئے یہ جب اس نے کہا راجیف گاندی نے کہا یونائیٹی نیشنز میں کہ پاکستان نے ٹروپس پاکستان نہیں کیے اس لئے پاکستان نہیں ہوا تو ساری دنیا نے اس کو پک اپ کیا کہ کسی نہیں یہاں یہاں بھرکو ہنڈڈ پرسنل غلط ہے اسٹارکل ہی غلط بات تھی یہ اسٹیٹمیلی غلط تھی لیکن یہاں کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا کسی نے کلیریفکیشن نہیں کی کسی نے بتایا نہیں لوگوں کو جا کہ یہ غلط بات کہہ رہا ہے لیکن میں پھر کارنگی میں مجھے جب یہ کوشن کیا انہوں نے تو میں نے انہوں نے کہا جواب دینے کے بعد میں نے کہا میں آپ دیکھو سی سٹیون سولارز بھی تھا اس میں تو امریکہ دیکھو سولارز اگر یہی جگڑہ ہے کہ ٹرپس بدراہ نہیں کیے تو میں ادھر واشنگٹن میں بیٹھا ہوں میں ذمبہ داری لیتا ہوں پھر پاکستانی ٹرپس سارے کسی سے بدراہ کریں گے تو پروٹیسٹ کر رہا دوں اچھا تو پچھو ہوگا پھر کچھ ہے nothing to say تو کہنے کا میرا بات لوگ یہ ہے کہ ہم defensive پر بھی اترے پسپائی پر رہے ہیں defensive بھی نہیں بلکہ defeat پر رہے ہیں ہم all the time لیکن آج کل تو دنیا میں ایک ہے نا ایک freedom of expression بھی ہے ایک third alternative میڈیا بھی ہے دنیا میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کی اپنی indigenous جیسے movement کشمیر میں ہے تو یہ چیزیں تو expand کر سکتی ہیں اور آ سکتی ہیں ایسی صورت ہاتھ ہے یہ بات آپ کی بہت بہت طریق ہے مگر اس کا جو private initiative کی بات آپ کر رہے ہیں نا وہ ہمارے ہاں شاید کوئی آسان کام نہیں ہے ممکن نہیں ہے اچھا اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ مقصد بھی یہ ہے کہ awareness جو انڈینز ہیں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کافی incentive دیئے ہیں کشمیریوں کو پاکستان میں بھی ایسی incentive ہے کشمیریوں کو ازاد کشمیر کے لوگوں کو ایک ہی قوم ہے ہم کوئی incentive نہ incentive کی بات ہی نہیں ہے اس میں کوئی رشوت تھوڑی رہنی ہے کہ ہاں یہ دون کی سرزمین ہے لیکن لیکن پاکستان government نے آہ یعنی ہماری ازاد کشمیر کی government کا failure ہوا ہوگا لیکن پاکستان government نے فیل نہیں کیا پاکستان state پاکستان state پاکستان پاکستان state انہوں نے ہمیں خود کچھ نہیں کر سکے وہ تو گلہ نہیں کر سکتے ان سے یا کسی سے لیکن انہوں نے کسی نے کوئی کام ہی نہیں کی کہتے ہیں وہ کشمیر جالا ترقی آفتہ ہے اس سے کس سے ازاد کشمیر سے جو مقبوضہ کشمیر یہ کسی تمہانے میں کہتے تھے اچھا انہوں نے ہندوستان کی طرف سے کہا ہے آپ نہیں کہتے ہیں آپ کبھی کسی نہیں سنیں گے آپ یہ بات کہتے ہو یہ تو کشمیریوں کی اپنی چیویمنٹ ہے وہ مطلب ان کا دنیا میں جاتے ہیں ان کا پیسہ آتا ہے کشمیر میں ان کے علاوہ گورنمنٹ پاکستان نے جو پیسہ سرف کیا ہے اور جو ڈویویمنٹ پہ جو کلس پہ کیا ہے وہ کوئی کام نہیں ہے اور بہت انہوں نے کوئی اسی حد بندی نہیں کی کبھی ہمارے ساتھ کہ اترہ کرنے اچھا فراف دلی کر ہوئی ہے فراف دلی کر ہوئی ہے state سرپلس پجڑ تھا اچھا وہ پہلا واحد صوبہ تھا جس باقی سب ڈیفیشن تھے اور ہم سرپلس پجڑ تھے اور ہنڈر ٹین پرسنٹ ایکسپیننیچر کیا تھا ہم نے اچھا ہنڈر ٹین پرسنٹ باقی لوگ پچیس پرسن تیس پرسن بیس پرسنٹ پر تھے اور تو ہم کوئی پاکستان گورن سے کبھی کوئی دکت پیش نہیں آئی پیسوں کے معاملے میں اچھا ایکسپریٹیز کے معاملے میں پیسوں کے معاملے میں کوئی دکت میں جب زلزلہ آیا تو اس وقت بھی اس وقت بھی پاکستان آرمی نے بہت آرمی نے اور عوام نے جی عوام پاکستان کے عوام نے بھی اور آرمی نے خاص طور پر بہت اس میں ہماری بدد کی اور جو دنیا بلکہ اس میں جو انٹی پاکستان علیمنٹ تھا نا وہ کہتے تھے ہم سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمیں اب سمجھ آئی ہے کہ پاکستان کا کیا فائدہ ہے اچھا اس میں ترکوں نے بڑی سپورٹ کی سب لوگوں نے ساری دنیا ترکوں نے قویت نے قطر نے سب لوگوں نے سب لوگوں نے بہت سپورٹ اچھا اس وقت کشمیر کی جو فیڈم مومنٹ ہے گراؤن پہ اس کی کیا پوزیشن ہے فیڈم مومنٹ اس وقت خیال میں ہے اور دلوں میں ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہے ہر گھر میں ہے اور ہر گھر بچے جوان بچے جوان اور سب عورتوں مردوں میں ہے اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہوا ہے البتہ وہ جو آرگنائزد کوشش ہوتی ہے اس طرح کی بات ابھی اس کی کمی ہے اس بھی کمی ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی جو پیچھے دنوں وہ شرائن بورڈ کے سرسرے میں جو جو تحریک چلی تھی کوئی لیڈر نہیں تھا کوئی پارٹن نہیں تھی لیکن سارا ایک بغاوت تو موجود ہے اس کا فلسفہ بھی موجود ہے اس کی ڈسیپلن کی ضرورت ہے ہاں تو یہ کس لیول پر ریزول یہ تو انٹلیکچول کام ہے کوئی ایسا فلسفی کشمیر پیدا کرے یہ ایدھر اکبال جیسا نہیں نہیں کشمیر سے نہیں ہوگا اور فلسفی سے بھی نہیں ہوگا اچھا یہ یہاں بات ٹھیک ہوگی تو سب بات ٹھیک ہو جائے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا اور آپ اپٹمیسٹک ہیں اس معاملے میں ملکل اپٹمیسٹک ہوگی کیونکہ دیکھیں نا وہ ایک ایسی بات ہے جو کشمیریوں کو آزادی سے روکنا اور آزادی سے محروم کرنا یہ انیچرل ہے یہ نیچر کے سسٹم کے اندر نہیں ہے فٹ نہیں ہوتا فٹ نہیں ہوتا تو اس لیے اور پھر ایک پاکستان اور انتصال کے تعلقات اس نویت کے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ نہیں حال ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں حال ہوتا ہاں کسی قسم کا نا ٹریٹ کا نا ٹریلزم کا نا ٹریم لیں یہ ایسے جوڑ توڑ کرتے ہیں کبھی ٹریٹ شروع کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً سب کو بتا ہے وہ ایک واقعہ ہو جائے تو سارا 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 فلاپ ہو جاتا ہے مسئلہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی مرضی جو آپ کا ایک بھی پوائنٹ اپ دو ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اگر کشمیر ہندوستان سے الادہ ہوتا ہے آپ نے پہلے بھی فرما میں دوبارہ تو کیا انڈین بیلکنائزیشن نہیں ہوگی آج کی صورت میں ہوگی میرا خیال ہے اگر انڈیا اور پاکستان جوائنٹلی منیج کریں جو پروز مشروع کی تجویر تھی جوائنٹ منیجمنٹ ہمہم تو اگر وہ جوائنٹ منیجمنٹ ہو وہ اسی کا تدارک ہے جوائنٹ مینیجمنٹ اصل میں کشمیر کا جوائنٹ مینیمنٹ گشمیر کے جان کنینٹ میں نے پاتہ Fran اور ہنڈیا دونوں منیج کرے ل bankslike کشمیریوں کے ازرم میں مینج کریں یا لیڈ کریں یا پاسیل کریں میں نمیج کریںی لفظ مینج آیا ہے تو اب منیج از ایک وال پارٹنر اور از این پیویر سٹ میں باز کرتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں یہ ہے کہ اگر کشمیر کے جوائنٹ منیجمنٹ پر اتفاہ کریں یہ لوگ تو سارے ہندوستان اور پاکستان کا جوائنٹ مینجمنٹ ہو جاتا ہے پھر وہ وہ خطرہ نہیں رہتا جو آپ نے جس کی نشان نہیں کی ہے کہ انڈیا برکنائز ہو جائے گا پھر وہ خطرہ نہیں رہتا لیکن وہ میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ وہ مینجمنٹ کیا کونسپٹ ہے کس لیبل پہ ہے وہ مینجمنٹ تو ایک سپیریر لیبل پر ہے اور اس میں انڈیا پاکستان فسیلی ٹیٹ کرے کشمیریوں کو جو جو بھی ایریاز ہیں کشمیر کے ان سے ساتھ ایریاز دیفائن کیا ہوئے ہیں ان کو مینجز کرے ہیں اچھا جو نیا کونفلکٹ ہے سوات میں مالاکنڈ میں یہ کشمیر کا پڑوس ہے بالکل اس کے ساتھ علاقہ ملتا ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ گریٹ کیم ہے اور جو امریکن انٹریسٹ ہیں وہ اس ریجن میں کونفلکٹ رکھنا چاہتا ہے آپ نے بھی فرمایا کہ انڈیا خود امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہے فیوچر میں تو چائنا بھی ہے تو یہ مسئلہ تو زیادہ مجھے بڑھتا نظر آ رہا ہے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے یہ جو وزیرستان کا اور جو سوات کا اور اس کا جو مسئلہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مس مینج میں مینج ہوا ہے اچھا اس لیے کہ سوات کے جو لوگ ہیں یہ ایک نظم کے تحت رہے ہیں انگریز کے زمانے میں عیوب خان کی حکومت تک جیسے وقت انہوں نے مرج کر دیا ان کو جا تو اور فرس کلاس کو جبرائی نے لڑائی نہیں کچھ نہیں سے نظام چلتا تھا انگریز نے اس کو ایکسپٹ کیا لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا سوجا کہ انہوں نے اس کو افسٹ کر دیا اور اور پھر پھر مینج نہیں کر سکے ان کے کلچر کو ان کی لائنگویج کو ان کے ٹیمپرمنٹ کو میں نے پنجاب کے مسئلے کو بھی نہیں کر سکتے پنجابی لکھ نہیں سکتے پنجاب میں مرخیل سب سے زیادہ جو کلچرل نقصان ہوا ہے پاکستان میں تو پنجابیوں کا بھی ہوا ہے تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مالا کنڈ سوات اور ٹرائبل ایڈیا میں جو جنگ جاری ہے عرف وارستان میں یہ سارا جو خصوصا پاکستان اور کشمیر کے ساتھ ساتھ کا یہ سارا علاقہ ہے یہ بڑا ایک دنیا کے بڑے کانفلٹس میں مرخل یہ عراق سے بڑا کانفلٹ ریجن ہے اگر اس کا ایڈیا دیکھا جائے اس کے پیچھے کیا ہیں آپ کی ایک سیزن پولیٹیجن ہیں ورلڈ ایکسپوئیر ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس پر انٹرنیشنل فورسز انگیج ہیں اس میں فارق صاحب یہ انٹرنیشنل فورسز تو سامنے دکھائی دیتی ہیں اور کچھ دکھائی زیادہ نہیں بھی دیتی نہیں بھی دیتی لیکن اب مثلا چار صوبے ہیں آہ افرانستان کے جن میں طالبان کی حکومت ہے ابھی بھی ابھی بھی نہ کوئی بامنگ ہوتی ہے نہ سٹریفنگ ہوتی ہے نہ کوئی ڈرور آمی کچھ نہیں ہوتا جو ویپن سسٹم آل ہوتا ہے وہ دہشت کا آمن تو نہیں ہے دہشت سے بھی تو آمن ہوتا ہے نا خوف سے نہیں پھر پھر اس کو اس کو تو ایڈمیٹ کریں نا پھر امریکنس مان لیں کہ جی دہشت ہے ہم ڈھڑتے ہیں یہ بھی نہیں کرتے تو بلکہ ان کو ایک ویڈنگ گراؤنڈ کے طور پر رکھا ہوا میں نا خیال ہے اور آہ ویپن سب دیکھ رہے ہیں ویپنس کہاں سے آتے ہیں یہ سارے یہ بہت ہائی لیون کے کاؤسٹی ویپنس ہیں سارے پھر وہ ٹریننگ کہاں سے ملتی ہے وہ رسورسز کہاں سے ہیں یہ میں یہ میں کہہ رہا ہوں اربعہ روپیہ کا بجٹ بنتا ہے میں یہ یہ میں بھی یہی کہہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ زکار سے تو نہیں کٹھا ہوں کہ میں کا انٹرنیشنل انوالمنٹ تو سامنے دکھائی لیتی ہے کہ یہ انوالمنٹ ہے اب کس کس کی کہاں کتنی ہیں یہ ذرا کہنا مشکل ہے اس کے لیے کوئی سپیسیفک انفرمیشن ہونے چاہیے تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے خدا کا شکر ہے کہ پاکستان آرمی کی پوزیشن تھوڑے سی ونڈگیٹ ہوئی ہے اور اگر وہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ڈیزاسٹر ہو جاتا اچھا ہاں لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے کانفلٹ کے پیچھے انٹرنیشنل فورسیز ہیں انٹرنیشنل فنڈس بھی ہیں انٹرنیشنل ایجنڈالیہ ریجن کے حوالے سے دیکھیں فارق بھائی یہ شروع ہوا آہ افغانستان سے رشا کے ساتھ جو سویت یونین کے ساتھ جو سویت یونین کو ان کے جہاد سے پہلے ہی فنڈ دے دیا تھا امریکی صدر نے جو ماسٹر مائنٹ تھا جو لیکن اس کا یہ تھا کہ انوالب ہو جائیں یہاں اور جو ایریا آف کونفیٹ ہے وہ یورپ کے بجائے یہاں ایسٹ میں آ جائیں یہ صحیح بات ہے اس پر تو ایک رائے متفق ہے جانتا اور ایسٹ پر آنے آنے کی وجہ سے پھر یہ پرولانگ ہوتا رہے پھر ختم بھی نہیں ہونے چاہیے تو اس کی پرولانگیشن بھی اسی پلان کا حصہ ہے جو جو شروع میں سوویٹس کے خلاف جو پلان بنا تھا اس کا حصہ ہے مگر خود بھی اس میں ٹریک ہو گئے لوگ اس لیے کہ صاحب کو یہ ایسا نہیں ہے کہ خود اس سے فارغ بچیں گے خود بھی اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے ایک نیشنلسٹک قومی سٹینز کیسے اور سٹینڈ لیا جا سکتا ہے کوئی فرگرپ کوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی mathematical چیز نہیں ہے سیاست ہوتی نہیں ماتہمیٹکس 2 پس 2 5 بھی ہوتا ہے پولیٹکس کبھی ٹن ہوتا ہے مائنس بھی ہوتا ہے لیکن کانسپٹ ہوتا ہے پولیٹکس یہ کانسپٹ ہوتا ہے اور اس کانسپٹ کے قابل لوگ نہیں ہیں اچھا اویرنیس نہیں ہے اویرنیس نہیں ہے کالیبر کا لوگ نہیں ہے کالیبر کا وہ لیول نہیں ہے پائسس تو انٹلیکشل کرائیسی ہوگی ہے ہاں اس جب ہے بسیقیل ہوتا ہے انٹلیکشل کرائیسی جس مینیجمنٹ جتنی بھی ہوتی ہے وہ انٹلیکشل کرائیسی کی بھی اسے ہوتی ہے اور ہم اس مینیج کیوں کریں گا کوئی حاضر کسی کو معاملے کو تو خدا کریں کہ پاکستان اس مرلے میں بچ جائے اور شاید پاکستان کا بچنا جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھوں بچ جائے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہاں شر سے بھی نیکی نکل آتی ہے وہ یہی بات کر رہا تھا کہ ایسا دشمنوں کو ایسا پسا دیا جاتا ہے نیچر کے انتظام میں کہ وہ یہ کام کرنے کے نہیں کامل رہتے برکہ ان کا اپنا پریر سارا آلٹر کرنا پڑتا ہے اور بلینٹ کرنے پڑتے ہیں اچھا آخر میں یہ فرمائیے کہ کشمیر کی آزادی کا مستقبت کیسا دیکھتے ہیں اپٹمیسٹک ہیں جی میں بہت اپٹمیسٹک ہوں کبھی بھی سارے عرصے میں کبھی بھی مجھے مایوس ہی نہیں ہوئی البتہ یہ لگتا تھا ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا تو کچھ اور ہو گیا اس قسم کی باتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن مجھے کبھی مایوس ہی نہیں ہوئی کیونکہ ایک چیز گراؤنڈ پر مجھے دکھائی دیتی ہے کہ کشمیر کے مسئلہ کو ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا اچھا یہ حل ہو کے رہے گا اگر ساؤت ایشیا کا مسئلہ حل ہونا ہے ساؤت ایشیا میں امن ہونا ہے تو کشمیر اگر انسانوں نے امن سے رہنا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تب امن سے رہیں گے ونہ نہیں رہیں گے اور تو اس کے نتیجہ میں چاہے ایٹمی وار ہویا ہے کچھ ہویا جو کچھ ہو وہ بھی گوسٹتا ہے ایٹمی وار ہو سکتی ہے اس کی پاسیبلیٹیز بھی آئیں دیکھیں نو ہیں وہاں پاہے اندوستان میں وہ تو کب سے چاہتے ہیں کہ کل ہو جائے آج کی وجہ اندیان زیادہ چاہتے ہیں آج زیادہ چاہتے ہیں مجھے ایک امریکن مجھے ایک امریکن ڈیپلومینٹ کہتا ہے کہ تم لوگ اندوستان پاکستان میں ایٹمی وار کی ایسے زبان میں بات کرتے ہو کر لگتا ہے کہ وہ پھول برسانے والے ہیں تمہارے ہیں تو اسے انہیں سمجھ دے کہ کیا طبائع اس سے آئے گے تو ٹپرمنٹ کی بات اور یہ جو دشمنی کی فضا ہے پاکستان ہندوستان کے اندر اور پاکستان ہندوستان کے درمابین یہ ایسی ہے کہ بہت دیپ روٹڈ ہے اس کو کوئی کوئی سٹل کرنے والا کوئی بندہ بھی آج بات مکاندی کی طرح موجود نہیں ہے کہ وہ مر مرت رکھیں تو لوگ ان کی بات مان لیا اور اس کے سب کا بندہ بھی کوئی موجود نہیں ہے کسی کی کوئی سنے گا ہی نہیں شکریہ جناب سردار صاحب آج آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں بڑی آپ نے تفصیل سے گفتگو کی ناظرین یہ تھے ازاد کشمیر کے سابق صدر سابق وزیراعظم اور مسلم کانفرنس کے قائد جناب سردار قیوم خان آپ نے ان کی گفتگو سنی کشمیر کے ماضی اور مستقبل جدو جہد اور ازادی کے حوالے سے شکریہ خدا موسیقی